موسیقی ہمیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آج یہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے پارلیمانی تاریخ کا یہ ایک ساتھ ترین دن ہے کہ اپوزیشن نے جو رول عوام نے ان کو دیا ہے وہ ادا کرنے میں آج وہ ناکام ہوئے ہیں تو یہ قابل افسوس بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اندر ہاؤس میں بیٹھیں اور اپنا ایک پارلیمانی تاریخ رول جو ہے اس کو ادا کریں تو وہ یہی کہتے ہیں الزام ہے یا پھر حقیقت ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا اس عملی کے اندر بیٹھنے کے احتجاز کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا دیکھیں میں اس لیے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آج کا دن جو ہے وہ تو اپوزیشن نے ہی بیعث کا آغاز کرنا تھا اور سپیکر صاحب نے ایک دفعہ نہیں تین دفعہ انہوں نے ان کا نام پکارا آج تو دینی اپوزیشن کا تھا فر آل پریکٹیکل پرورسز تو سو وہ نہیں آئے تو بلکہ صبح ان کے کچھ دوست ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ ان لائک اپوزیشن ہم کوئی ہلا گلا نہیں کریں گے آپ آئیں آپ اپنا کردار ادا کریں آپ ہاؤس میں بیٹھیں اور مطلب ہے اپنے بیجٹ پر تنقید کریں لیکن وہ اس کے باوجود نہیں تشریف لائے اچھا راجہ صاحب کیونکہ آپ وزیر قانون بھی ہے پولیس ریفارم کی بات کرنا آپ سے بہت ضروری ہے اب جو پولیس ریفارم کی حوالے سے کیا کہیں گے جو پورا میں گزارشیں کر دیتا ہوں کہ پولیس ریفارم کی حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ کمیشن بنا تھا لیکن اس میں ابھی کوئی خاص پیشرفت نہیں ہوئی لیکن بزیراعظم صاحب کے حکم پر یہ گورمتہ پنجاب کی پرائیلٹی ہے کہ ہم لا رہے ہیں پولیس ریفارم اور وہ پولیس ریفارم انشاءاللہ ان پر ڈیبیٹ بھی ہوگی ہم اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں بھی ان کو ڈسکس کریں گے اور ایک ایسی جامع ریفارمز لا رہے ہیں کہ جس میں کم از کم تھانا کلچر جو ہے ماضی میں ہم نے دیکھا صرف وردی تبدیل ہوئی تھی کوئی ایمج تبدیل نہیں ہوا تھا پولیس کا کیا ابھی بھی صرف وردی تبدیل ہوئی میں نے ایک دو دن پہلے نئے آئی جی صاحب کے حوالے سے ایک خبر پڑی ہے کہ انہوں نے کوئی اندیا دیا ہے وردی کو چینج کرنے کا تو یہ ایک ان کا ایڈمنسٹریٹیو معاملہ ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو فیصلہ کریں ایک بہتر فیصلہ ہونا چاہیے اور اس فیصلے کو کوئی امپیکٹ ہونا چاہیے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے جی ناظرین اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخ صاحب پروگرام میں آکو شامدید کہتے ہیں آپ نے نہایت ہنگامہ ارائی والے ماحول میں بجٹ پیش کیا کتنی مشکل پیش آئی آپ ہم نے تو ان کو چاہیے تھا دیکھیں یہ بجٹ جو ہے یہ میرا اور آپ کے لئے نہیں یہ پورے پنجاب کے لئے ان کو سننا چاہیے تھا ہم نے میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ اپوزیشن کو ایک مصبت کردار ادا کرنا چاہیے ہم نے دو خرب سے اوپر کا بجٹ پیش کیا جب تک وہ سنیں گے ہی نہیں اس میں کیا وہ ویلیو ایڈیشن دیں گے تو میرے خیال سے یہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے جو ہوا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اچھا یہ جو تعلیم کے بجٹ میں اور پھر طرح کیاتی کاموں کے بجٹ میں جو کٹوٹی یا کٹ لگایا گیا ہے اس سے عوام کو نقصان پہنچے گا کیونکہ تعلیم تو ضرورت ہے دخال سے آپ نے شاید بجٹ ڈاکومنٹ دیکھا نہیں ہے ہمارا جو ہم نے رکھا ہے ایڈیوکیشن ڈیویلپمنٹ کے لیے وہ پچھلے حکومت کے بجٹ سے بھی زیادہ رکھا ہوا ہے اسی طرح ہم نے جو ہیلتھ کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھی پچھلے بجٹ سے آٹھ فیصد سی ان کی ایلوکیشن ہم نے یہ پہلے سٹیٹمنٹ تھی کہ خزانے میں ابھی پیسے نہیں ہے جو خسانہ خالی کر گئے گئی ہے تو بجٹ بنانے میں کتنے مشکل پیش ہے ہمیں مشکل آئے جی اگر آپ دیکھیں تو اتنے زیادہ چیکس پچھلی حکومت کے وہی پینی ہوئے تھے لوگوں نے ایک سو بیتالیس کے قریب کوٹ میں کیسز کیے ہوئے تھے تو ہم تو اب بڑی بہتر طریقے سے نظام کو لے کے چلیں گے تاکہ جو پنجاب گورمنٹ کا خزانہ ہے واقعی عوام کے لیے استعمال ہو ایسے پروجیکٹس کے لیے استعمال ہو جس میں عوام مستفید ہو اور آؤٹکم نظر آ رہی ہے صرف اس کی وہ شو نہ ہو آپٹکس نہ ہو واقعی عوام حقیقے طریقے سے اس سے مستفید ہو اکثر اور بلکہ بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ الفاظ کا عداد و شمار کا گورک دندہ ہوتا ہے جو عام جو پڑے لکھے عوام نہیں ہوتا ان کو سمجھ نہیں آتا تو ان کے لیے آپ مجھے بتائیے کہ آسان الفاظ میں کیا ریلیف ہے عام آدمی کے لیے میں آپ کو ارز کر دوں سب سے اچھی چیز ہے کہ جب بجٹ کے اتنے موٹے ڈاکومنٹس کی تشریح ایک سٹیزنز بجٹ میں ہوئی ہوتی ہے جو عام آدمی کا بجٹ ہے آپ مہربانی کر کے اس کا خود بھی متعلق کریں اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا کیا الوکیشنز ہوئی ہیں کہاں کہاں جہاں سے آپ نے بات کی تو ہم نے پہلی چیز جو کی ہے وہ یہ ہے کہ خطے غربت سے جو نیچے رہتے ہیں اگر وہاں پہ علاج مالجے کو آپ دیکھ لیں تو سب سے پہلے ہم کیا کر رہے ہیں کہ سارے پنجاب میں 36 کے 36 ازلا میں ان کو عام کر رہے ہیں اپنے ہیلتھ انچورنس انصافکار بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے نازن اس وقت ڈاکٹر صاحبہ نے ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں بڑی خوشباش لگ رہی ہیں آج آپ اپوزیشن کے چھے جو نمائندگانیں باہر ہو گئے اور ڈسپلن کی خلاف وردی کی ایک تصویر آئی اور بڑی ہنگامے کی صورتحال ہے جو اسمبلی کی اندر ہے کیا دیکھ رہی ہیں آپ اپوزیشن کو کچھ آرام نہیں آ رہا میرا خیال ہے اپوزیشن کو اندر آکے بجٹ آیا ہے اور ان کو پتا چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا پیچھے چھوڑا تھا اور ہم نے کتنا خوبصورت بجٹ لے کے آئے تنقید کریں آندر آکے تنقید کریں وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کے عوام نے الیکٹ ہمیں کیا کہ ہم حکومت بنائیں تو ان کو بھی تو الیکٹ کیا ہے کہ آپ اپوزیشن بنیں اور جب تک ایک اچھی اور مضبط اپوزیشن نہ ہو تو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ حکومت بھی اس طرح پھر کام نہیں کرتی ان کا کام ہے کہ یہ نشاندہ ہی کریں کہ ہم نے کیا بجٹ میں غلطیاں کی ہیں کیا ہم نے جو کلیمز کیے تھے وہ ٹھیک ہیں یا نہیں لیکن میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں ہمارا پیپل فرینڈلی بجٹ اس طریقے سے نمبر وان ہم ہیلتھ سیکٹر کی اوپر وہ کر رہے ہیں کنسنٹریٹ ہم ایڈوکیشن سیکٹر پر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ لینے لگے ہیں اور ہیلتھ کارڈ لانے کے بعد آپ کو میں جو ٹریجڈی بتاؤں جن سترہ ڈسٹرک کے اندر ہیلتھ کارڈ دے دی ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چار ایسے ڈسٹرک تھے جیسے ڈی جی خان اور بھاولپور اور دو اور ڈسٹرک کے نام میرے دماغ سے سوگت نہیں لی ان چاروں میں صرف کارڈ دی ہے اچھا جو ہیلتھ کارڈ آپ نے رکھا ہے اس کا نام ہے انصاف ہیلتھ کارڈ ہے دیکھیں جی بہلے آپ تو ان کا تو قصہ سن لیں چار ڈسٹرک میں انہوں نے صرف کارڈ دیا سروس نہیں دی ساتھ نواز شریف صاحب کی شکل کے ساتھ ایک کارڈ دے دیا اور کہا کہ آپ کوئی سروس ملے گی اور تین ڈسٹرک ہیں جس میں لودرا مظفرگاڑ یہ شامل ہیں جس کے اندر انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے کے بغیر پریمیم دیئے بغیر پریمیم دیئے رکم نہ کافی ایک آکاونٹ میں رکم نہ کافی نہیں رکم ہے ہی نہیں پریمیم دیئے بغیر سروس شروع کروا دی اور وہ جس طرح ہم لوگ پہلے ان کے ڈس آنر چیک کو سائن ہم آنر کرے چلے جارے ہیں اب یہ جو تین ڈسٹرک میں انہوں نے سروس شروع کروا دی فروری کے مہینے سے اب ہم اس کو آنر بھی کریں گے مطلب یہ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے سوائل لوگوں کو بے وقوع بنانے کے لئے انصاف کارڈ رکھا ہے کارڈ کا نام میرا خیال ہے کارڈ کا نام جو وہ ڈسائیڈ فیڈل گورنمنٹ کر رہی ہے جس دن ڈیسیجن آئی گی وہ آپ کو ہم بتا دیں گے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم انشاءاللہ سب کو چار کروڑ سے زائد لوگوں کو یہ کارڈ سے یہ مستفیز ہوں گے نینانویں لاکھ فیملیز کو تقریباً دیا جائے گا اور سب سے بڑے یہ بات ہے یہ وہ کارڈ ہے جس کے اندر ہم نے نیورو سائنسز رکھا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں ہو تو وہ بھی that person should also get the facility اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت سے بچائے لیکن آپ کو بتا ہے فوتیدگی ہو جائے تو غریبوں کے پاس تو دفنانے کے لیے بھی بیریل کے پیسے علیدہ رکھے گئے ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ کہ کوئی مزدور جو ہے انجر ہو جائے تو اس کے لیے علیدہ پیسے رکھے گئے ہیں کہ اس کو کم سے کم تین دن کی مزدوری بھی ضرور ملے اسی طریقے سے یہ کارڈ بہت مضبط کارڈ ہے اور تین لاکھ ساٹھ ازار ایک میسیج میں آپ کو کنوے کرنا بہت ضروری ہے جو سابق وزیر سیت ہے چونکہ خاجہ امران عزیف صاحب ان کو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں یہ ان کا نام اگر انصاف کارڈ رکھیں گے تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا ان سے کہیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کارڈ رہا نام رکھنا چاہتے ہیں کتنے افسوس کی بات کہتے ہیں پارٹی کے پر نام نہ رکھیں ان سے کہیں آپ نے نواز شریف کا مو چسپا کر کے کارڈ پہ وہ کارڈ بانٹے کس کی اجازت سے بانٹے تھے نوٹ ریلائزنگ کہ یہ یہ غریب عوام کے پیسے تھے جن کے ترو آپ نے یہ پریمیم پیہ کیا تھا چسپا کر کے بھار ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارڈ جب بانٹے وہاں اپنا خیبر پختونخواہ میں تو کسی کی تصویر نہیں لگائی تھی اور ان کو اطراز یہ ہے کہ ہم انصاف کی بات کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ختیجہ فاروقی صاحبہ نے جو کہ رہنمہ ہے پاکستان مسلم لکھ کاف کی ہمیں جوائن کی ہے سینہ ویگم صاحبہ نے جو کہ رہنمہ ہے پاکستان مسلم لکھ نون کی ہماری بہت ہی محنتی نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں مروہ انسر چوہدری پروگرام میں آپ کو مروہ شامدید کہتے ہیں اچھا آپ دونوں سے بات کرنے سے پہلے کیونکہ مروہ صبح سے یہاں پہ موجود ہیں اور ریپورٹ کرنی ہے آج بہت سے انسیڈنٹس بھی ہوئے کوئی بھی ہوش بھی ہوا اندر ہنگامہ بھی ہوا بہت سی تحمتیں بھی لگی ہیں جانبداری کی بات بھی ہوئی ہے تو صبح سے کیا ہوتا رہا جب میں نے صبح اپنی ریپورٹنگ کا آغاز کیا تو یہاں پر جن کو داخلے پر پابندی لگائی گئی تھی عراقین ایسیمبلی پر جو چھے عراقین ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے تھے آج احتجاج کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آج ہم یہاں پر فٹ پات پر بیٹھے رہیں گے اچھا اس وجہ سے باہر تھے کہ جو تصویر شایع کی گئی اور وہ تصویر میں جو اندر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا ہال اسیمبلی کا جو ہال تھا اس وجہ سے انہیں موطل کیا گیا جو تصویر بھی شایع کی گئی اس کے ساتھ ساتھ پوٹیج جس جو ہے وہ میڈیا کو پروائیڈ کی گئی اس میں بقاعدہ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ مسلم لگ نماز کی جانب سے وہ ہنگامہ رائی کی گئی اور پھر جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں چودی پرویزلائی ان کی طرف کاغذ جو ہے وہ اچھا لے گئے اور ان کا دفاع کرتے ہوئے وہ جو سارے معاملات آئے اس حوالے سے ان کی تضلیل کرنے کے حوالے سے ان کو جو ہے نا آج یہ سزا دی گئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہم بیٹھے رہیں گے جائیں گے نہیں کچھ بھی ہو جائے بوکھے رہیں گے پورا دین احتجاج دیں گے مگر حسینہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کیوں آپ نے تضلیل کی ہے ایک ہاؤس کا جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اور ان کی بات ماننی چاہیے نہ کہ ان کی جانب حملہ کرنا چاہیے یا ان کو کوئی چیز دیکھے ماننی چاہیے یہ کہاں کا ڈسپلن ہے میں خود موجود تھی کاغج کی تو میں کہہ نہیں سکتی جو پھیکے گئے تھے مگر نقصان کچھ بھی نہیں ہوا تھا میں خود ہوا ہاں پر موجود تھی اور ہم نے ظاہر احتجاج کرنا ہمارا حق ہے پیاس صاحب کہتے ہیں چھے سے نو لاکھ کا نقصان ہوئے سمبلی ہال جھوٹ ہے ساری میں یہ کہتے ہوں کہ کوئی نہیں اگر وہ تھوڑا سا گیرہ تھا تو میں نے اسی وقت پکڑ کے کھڑا کر دیا تھا ان کا ساؤن سے ساؤن سسٹم جو ہیں وہ خراب ہوئے بلکل بھی نہیں کچھ بھی ہوا یہ ساری جھوٹ ہے میں خود موجود تھی وہاں پر میں جھوٹ نہیں بولتی یہ کیا آپ کے اوپر الزام کی کیوں لگائے جارہے تھے تو لگائیں گے الزام وہ لگائیں گے ہم نہیں لگا رہے ہماری چھے تصویر پیش کی گئی وہ وہ بھی جھوٹی تھی چھے میمبر ہمارے جو بھارا ہاکین بیٹھے ہوئے ہیں ہم جب ان کو کیا سجا مل رہی ہے یہ دیکھیں آج کا واقعہ دیکھ لیں کہ ہماری ایک افضل راحت بے ہوش ہو گئی ہے دھوم میں بیٹھنے سے نہیں نہیں یہ جو تصویر پیش کی گئی کیا وہ بھی جھوٹی تھی وہ میں نے نہیں دیکھی نہیں اسی بنا پر تو وہ چھے ہاکین باہر ہیں خدیدہ صاحبہ سپیکر کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ جانبدار ہیں سپیکر کو غیر جانبدار ہونا چاہیے اوپوزیشن ہی کہتی ہے کہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں بہت زیادہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گے کہ چودی پرویز علیہ صاحب کو پورا پنجاب کی جو عوام میں وہ جانتی ہے ان کا دور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور ان کا خاندان جو ہے نا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ماشاءاللہ ان کی بردباری ان کا اخلاق میرا خواہل ہے اس سے بہترین اخلاق میں نے کسی پولیٹیشن کا نہیں دیکھا لیکن بات یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہے اور ان کا ان کی عزت ان کی رسپیک تمام میمبرز کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے لے گئے فرس ٹائم میرا خود چوتھا ٹرنے ہو رہا ہے یہ میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ سپیکر صاحب کے اوپر جو یہ حملے ہو رہے ہیں تظلیل کی جاری ہے اور دیکھیں یہ تو کوئی بات ڈھکی چپی ہے فوٹوگرافز آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی اس سے بڑا بات کہتے ہیں کہ وہ منپلیٹڈ فوٹوگرافز ہیں فوٹو شوپ نہیں ہے لیکن منپلیٹڈ ہیں یعنی کہ سٹیج کی گئی ہے وہاں پہ سیچویشن کریئٹ کی گئی ہے پھر اس کی تصویر اتاری گئی ہے بلکل غلط ہے جو لوگ وہاں موجود تھے ہاؤس کے اندر تین سو تری سیونٹی وان کا ایوان ہے آپ جس مرجی سے پوچھ لیں وہاں پر اپوزیشن کے لوگ تظاری بات آپ کو صحیح بات نہیں کریں گے مروہ کیونکہ اندر ہی موجود تھی کل یہ کہا جا رہا ہے ملک احمد خان صاحب سے بھی ہماری بات ہوئے رہیلا سے بھی ہماری بات ہوئے نون لیگ کے دیگر رہنماوں سے بھی ہماری بات ہوئے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پچر ہے فوٹو شوپ نہیں ہے لیکن منپلیٹڈ ہے یعنی آپ نے سٹیج کیا سارا کچھ آپ نے وہاں پر ڈائس گرائے پہلے اس کے بعد سانسیٹم قراب کیا اس کے بعد کاغذات وہاں پر گرائے اور پھر تصویر لی گئی نہیں نہیں بلکل ایسا نہیں ہے اپوزیشن کی جانب سے ایسا نہیں ہے کہ احتجاج نہیں کیا گیا انہوں نے بھرپور احتجاج کیا بلکہ انہوں نے جو وزیر خزانہ ہے ان کو تو بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور جو اسمبلی کی جانب سے ویڈیو بقاعدہ جاری کی گئی ہے اس میں صاف دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے گھرے بان پکڑے جا رہے ہیں بلکہ ہم خود رپورٹ کر رہے تھے گیلری سے سب کچھ دیکھا جا سکتا تھا ہم نے خود دیکھا کہ جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہیں کس طرح سے مشتبہ و شجعور رحمان نے ان کا گلہ دبوچا اور اس طرح کے بہت سارے معاملات دیکھنے میں آئے بہت سارے مسلم لکنون کے لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح سے کیا اور پھر تحریک انصاف یہ مجھے بتائیے گا کہ اوپوزیشن اس طرح کا احتجاج کر رہی ہے اپنے لیے کر رہی ہے اپنے قائد کے لیے کر رہی ہے کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی عوام کے لیے اس طرح کے احتجاج زور پکڑتا ہوا نظر آیا ہو میں تو سمجھتی ہوں انہوں نے اپنے لیے بھی آج بھرپور احتجاج نہیں کیا تھوڑی دیر انہوں نے احتجاج کیا اور اس کے بعد ان کی ایک ایم پی اے رہت افضاء ان کی طبیعت خراب ہو گئی حمزہ شباز جاتے ہوئے یہاں پہ اپنے کارکنوں کو کہکے گئے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر احتجاج جاری رکھنا ہے مگر ان کے جاتے ہی کارکن ایسے گائب ہو گئے احتجاج ختم ہو گیا کچھ پتہ نہیں چلا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بائیکارٹ کر دیا اپنے لیے بھی وہ بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں کر پائے عوام کے لیے تو کیا کسی نے احتجاج کرنا ہے حدیرہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو ہاؤس اگر ایسے ہی چلتا رہا اور عوامی ایشیوز ہاؤس کے اندر نہ آئے تو پھر فائدہ کیا ہے کہ جن کو منتخب کیا گئے عوام کے لیے وہ اپنے ہی مسائل میں علج جاتے ہیں جی بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں اور یہ جو ان کا رویہ ہے وہ صرف ابھی اپوزیشن میں ایسا نہیں ہے اگر آپ پیچھے نظر دنائیں پچھلے دس سال میں بھی تو ان کا زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اسیمبلی میں ان کا کورم ہی پورا نہیں ہوتا تھا نہ یہ ان کو تب انٹرسٹ تھا اور نہ یہ ان کو آپ کو انٹرسٹ ہے یہ اپنی صرف ذات کی جنگ لڑیں اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی یہاں پر لیڈر آف دو اپوزیشن مجھے نہایت افسوس ہے ان کا جو رویہ ہے اور ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے دیکھیں جو کچھ بھی ہے اخلاقیات جو ہے اس کا دائرہ یا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور چودی پرویز علیہ صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اپشن نہیں چھوڑا گیا ہمیں جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے اشیوز کے لیے تو ہمیں اندر نہیں جانے دیا جاتا اندر جب جاتے ہیں تو پھر کچھ اور معاملات جیسے بجری جلاس چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم ہمارے لیے تو کوئی اپشن نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو اپنی ذاتی اگزامپل دیتی ہوں دس سال میں میں جب بھی کھڑی ہوئی نا تو مجھے بٹھا دیا جاتا تھا مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا لیکن چودی پرویز علیہ صاحب نے اگر آپ پچھلا یہ جو جتنے سیشنز ہوں اس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے اپوزیشن کو جو ہے پریورٹی دیا ان کو رسپیکٹ بھی دیئے لیکن یہ لوگ اس عزت کے قابل ہیں ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ جو اندر ان کا رویہ ہے اور جو باہر ہے یہ منافقت کا رویہ ہے ان کا کیونکہ اندر جو ہے حمدہ شہباز صاحب فرما رہے تھے اس دن سپیکر صاحب کو کہ آپ ہمارے بڑے ہم نے اس کو چلانے ہے ہم نے عوام کی یہاں بات کرنی ہے اندر تو یہاں پہ وہ بڑی بڑی بڑکیں مار رہے تھے اور یہاں وہ باہر کھڑے ہوکے چودی پرویز علیہ صاحب کے لیے جو نازائبہ الفاظ تو یہ ان کی منافقت ہے اور یہ منافقت کی سیاست ہمیشہ کرتے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ اب ان کی یہ منافقت کی سیاست ہے یہ لوگ کھل کے ان کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ جو ان کے دو روخ ہیں لوگوں کے سامنے کچھ اور اندر میں ان کے ایجنڈے کیا ہوتے ہیں اور یہ بہت انکری پہلے بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا ہر روز ایک نیا سکینڈل ہر روز ایک نئی چیز ایکسپوز ہو رہے ہیں چور اور ڈاکو کہنے پہ تو یہ تڑف اٹھتے ہیں کیونکہ وہ ہی تڑفتے ہیں جن کو پتہ ہوتے ہیں اندر سے گلٹی ہوتے ہیں یہ اس لئے گلٹی ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے مروہ آپ کا بھی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد 12 سے حاضر ہوں گے اسمبلی میں ہم موجود ہیں یہاں پر گہما گہمی ہے ہنگامہ بھی ہم نے دیکھا ہے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے اور بیان بازی آنس پر کر کے گئے ہیں مزید بھی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے